اب بعد بابا نارائن حری اور سورج پال کے رازدار کی کرتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں بابا کے جو رازدار ہیں ان کی گواہی سنائیں گے جو سورج پال کا انسونا سچ آپ کو بتائے گا آج تک نے بابا کے ایک قریبی رشتدار ہے میوارا ان میوارام سے ایکسکلوسیف باتچیت کی ہے باتچیت کے دوران میوارام نے بابا کے ٹھکانے سے لے کر ہاتھ رس میں ہوئی بھگدڑ کو لے کر پڑے خلاصے کی ہے کہاں ہے انڈرگراؤن بابا نارائن اور سورج پال اب تک کیوں سامنے نہیں آئے بابا نارائن حری پہلی بار بابا کے رازدار کی کیمرے پر گواہ کی آج بابا نارائن کے رازدار کو گھر سے سنی کیمرے پر بابا نارائن کے سالے کی بڑی گواہ بابا نارائن حری اس وقت کہاں ہے یہ کسی پہلی سے کم نہیں لیکن بابا کے ستسنگ کے یہی ویڈیوز دنیا کے سامنے ہیں ویڈیو میں آپ کو بابا کے ساتھ ان کی پتنی نظر آتی ہے تمام آشرموں کے اندر لگی تصویروں میں آپ کو ان کی پتنی دکھائی دیں گی سماگموں میں بابا نارائن کے ساتھ منج پر ہمیشہ نظر آتی ہے پہلی بار سورج پالوخ نارائن حری کی پتنی ریم وطی کے بھائی میوارام نے آج تک کے کیمرے پر بڑا خلاصہ کیا ہے خلاصہ یہ کہ بابا نارائن حری اپنے سواداروں کے لگاتار سمپرک میں ہے خلاصہ یہ کہ بابا نارائن اپنے رازداروں سے فون پر بات کر رہا ہے خلاصہ یہ کہ بابا نارائن حری کہیں بھاگے نہیں ہیں اپنے آشرم میں ہیں خلاصہ یہ کہ بابا نارائن کو سادش کے تحت فساہ گیا ہے خلاصہ یہ کہ بابا نارائن کی لوکیشن کو گفت رکھا جا رہا ہے دراصل سورج پال اور نارائن حری کے ٹھکانے کو لے کر سالے میوارام نے آج تک کی کیمرے پر تمام راز اگل دیا سب تک ہو رہی ہے جتنے سیبادار ہیں تم سے بات ہو رہی ہے ان کی سب بات ہیں کہاں مالو کہاں تک ہو رہی ہے کہتاں انہوں نے جاؤ نہ مالو آپ کی باتشی تو میں نے فونے نہیں بات کر گیا فون نمبر نہیں ہے آپ سے ملاقات ہوتی ہے ویسے جب بھی آپ نہیں خاص ملاقات ہیں جب کچھ آتے سستن کر کے کرتے ہوتے لے آتے ہوں ہم جائیں گے بھرکا بھی ہوتی ہے پہنچی نہ پہتے بابا کو لے کر میوارام کا دعویٰ بہت بڑا ہے میوارام نے ہمیں بتایا کہ بھگدل کے بعد بھی بابا اپنے لوگوں کے سمپرک میں ہے بابا کی اپنے لوگوں سے لگاتار بات چیت ہو رہی ہے اس سے اگھٹنا تو ہی ہے دکھت گھٹنا ہے اب جاں کامالام کیسے ہوئی کچھ نہ ہوئی ہم تو پہ یہاں آگا ہوں آپ سے اس وقت جب گے گھٹنا ہوئی نہیں ہم تو یہاں باغم تھے سب میرو پربار باغم تھے جو لوگوں کی جان گئی اس کے بعد سے لگاتار یہ چل رہا ہے کہ جو بابا ہے وہ سامنے نہیں آ رہے وہ چھپ رہے بابا سامنے کیوں نہ آ رہے نہ آ رہے تو بابا جانے اس کو ہم ہم اپنا کام ہیاں کرتے ہیں بابا جو کہاں ہیں کہاں نہ آئے آپ کو بتا دیں کہ میوارام سے ہماری ملاقات گیٹا سے چالیس کلومیٹر دور گوھٹیا خرد گاؤں میں پھر اسی گاؤں کی رہنے والی ہے بابا سورجپال کی پتنی پریم بھر بابا کے سالے میوارام کی مانے تو حادثے کی وجہ پولیس پرشاسن کی لاپرواہی ہے بابا سورجپال کی پوری کنڈلی کھول کر رہا تھا یعنی بابا سپاہی سے سندھ کیسے بڑھا حالاکی میوارام کے پاس دیکھا دیں میڈیا بارے یا کوئی پبلکوارے ویڈیو میں کہ گوھٹیا خرد گاؤں میں ساتھ ملتا ہے جھوٹیا خرد گاؤں کے لئے کہ ہم آپ تو کہہ دیں منات جا آپ نے جو کر کے آئے کہ پھلاں کام کر کے آئے تو آج جھوٹیا خرد صحیح ہے بھی دکھا میں کہاں گوھٹیا خرد گاؤں انہوں کو پھوٹیا خرد گاؤں کو ملے گا آرے آپ سنو آہاں یہاں پہ آپ کہیں ہم ناچا کو دیں تو جسم آئے گا تو جب جھوٹیا خرد آتے بھرتے سب بے بچوالے آپ نے میوارام کے دعوے کو سنا لیکن میوارام نے بابا نارائن حری کو لے کر جو باتیں چھپائی جو باتیں نہیں باتائیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آکھی سورج پال جاتب ارف نارائن حری نے پاکھنڈ کا مایا جال کیسے فیل آیا دیکھئے یہ ہیں بابا نارائن ساکار حری اور وشوحری اور سورج پار دیش بھر میں بابا کے لاکھوں انی آئی ہیں کوئی انہیں کلیوگ میں ساکشات مہادیو کا اوطار بتاتا ہے تو کوئی بھگوان مشنو کا بھکتوں کی مانے تو بابا کے پاس چمتکاری شکتیاں ہیں بابا کی چرن رج یعنی بابا کے پیروں کی دھول سے ہی بھکتوں کی ہر بیماری ہر دکھ دور ہو جاتے ہیں لیکن بابا پر بھکتوں کے اٹوٹ وشوہس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے کیا بابا کے پاس چمتکاری شکتیاں ہیں کیا بابا نارائن بھوششے کو دیکھ لیتے ہیں بابا کا چمتکار یا پاکھنڈ کا کھے کیا بابا کی چرن دھول سے چمتکار ہوتا ہے کیا بابا کے آشنم کے باہر لگے ہینڈ پم سے امرت نکلتا ہے یا پھر بابا نے اندوشواز کا ایسا پاکھن ڈرچہ ہے کی بھولے بھالے لوگ جہل میں پھنس جاتے ہیں یہ لائن سے آپ ہینڈ پم دیکھئے یہ ایک نہیں بلکہ یہ چار اور آٹھ آٹھ ہینڈ پم یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ آشنم کے سامنے اور اس طریقے کے گیٹ اور آشنم اور اس طریقے کی جگہیں اس گواہ میں دیکھئے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے چوپال یہ بہت بہت عام چیز ہے اس گواہ میں اس طریقے کی کئی ساری جگہ ہے لیکن یہ جو پمپ ہیں یہ آٹھ پمپ یہ کوئی صرف پانی پینے کے لیے نہیں ہے یہاں پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان پمپ سے پانی لینے کے لیے لوگ میلوں سے آتے ہیں اور اس پمپ کے پانی کو لے کے جاتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس پمپ کے پانی سے ساری جو سمسیائیں ہیں جو دوائیوں کی ضاورت ہی نہیں پڑے گی بابا کے پاکنٹ کا کھیل کیسے ہوتا ہے ایک چھوٹے سے نمونے سے سمجھیں منچ پر بابا موجود ہے سامنے بھکتوں کا حجوم ہے لیکن چمتکار دکھانے سے پہلے بابا اپنی چمتکاری شکتیوں کے بارے میں بھکتوں کو بتاتے ہیں بھکتوں کے بیچ بابا سنکلپ لیتے ہیں بھکتوں کو بتاتے ہیں کہ دھرم کا جھوٹا پرچار کرنے والوں کو اپنی شکتیوں سے وہ بیمار کر دیں گے یعنی بابا سماگم میں پہنچے بھکتوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پہنچے ہوئے سنت ہیں جبکہ دوسرے چھوٹے ہیں اب شروع ہوتا ہے بابا کا اصلی کھیل بابا ناران اپنی آنیایوں کو بتاتے ہیں کہ جیسے مہادیو کی تیسری آنکھ کھلنے سے پرلے آ سکتا ہے ٹھیک ویسے ہی اپنی شکتیوں سے وہ دھرتی پر پرلے لا سکتے ہیں اندوشواس کے بلبوٹے سامراجیا کھڑا کرنے والا بابا آج پاکھنڈ کے پروچن کے دوران بھکتوں کے بھروسے سے ایک کھلوار کرتا جس طرح سے بابا نے اپنا ایک بھرم جال فیل آیا خود کو چمتکاری بابا بتایا اپنے انویائیوں کو اندبھکت بنایا آج زوانہ جس رفتار اور ٹیکنولوجی سے بھاگ رہا ہے اسے میں تاجو بھی ہوتا ہے حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے لوگ ایسے باباؤں کی بھکتی کے شکار ہو جاتے ہیں انہیں اپنا بھگوان مان لیتے ہیں آئیے سنتے ہیں بابا ناران ساکار ہری کے بھکتوں کی حیران کرنے والی بات کیا واقعی سورج پال ارخ بھولے بابا ارخ ناران ساکار ہری چمتکار کرتا ہے میری تنکی پتنی کے پیٹ میں درد ہوتا تھا بہت بہنکر درد ہوتا تھا گریب آئی کے کار اسے اچھے ڈاکٹروں سے ٹیٹمنٹ نہ کرا سکتے تھے کنی ہی مہ پرسوں کے کہنے سے ان نارانڈ ہری پرماتما کے در پہ ہم پہنچے تو ایک بار جانے سے ان ہری کے چڑوں سے نمن کرنے سے آج دسیوں بر سے ہو گئی وہ درد بالکل آج دن تک پتا نہیں کان چلا گیا کان نہیں چلا گیا بابا جی دوائی دیتے ہیں کچھ نہیں کیا واقعی بابا کے پاس کوئی چمتکاری شکتی ہے ہمارے ماتا جی کے آنکھوں میں درد اٹھا ڈاکٹروں کے پاس لے گئے کہیں درد بند نہیں ہوا بار بار ان کے پاس جب لے جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ماتا جی کی آنکھیں اندر سے گل چکی ہیں خراب ہو گئے ہیں کہ یارے ہماری آنکھ میں روسن ہی معلوم پتے ہیں ماتا جی کے پاس کیا لے کے آئے تھے ماتا جی کو ماتا جی تو بکتی میں ہر سمیں ہر پل رہتی ہیں کیا بابا کے پاس واقعی کوئی جادوی چائے ہے میرے لڑکے جو لڑکے کی آنکھ میں کالی پوتلی میں تیر لگ گیا ایک لڑکے نے مادیا تیر مادیا بنا کے لکڑی کا تو وہ لکڑی کالی پوتلی میں ٹوٹ گئی سام کو جو ہے ہمارے ڈیلر نرند کمار ڈیلر ہیں انہ کے ہاں نیو پرساد جس کو کالی چائے بولتے ہیں جو نعرائن ساکاری کے دھام پہ ملتی ہے ہر جگہ ملتی ہے دو بوند ڈال دی ان نعرائن ساکار عریقی سامپوری بمان میں سدا ساک لیے جے جے کار کر کے ڈال دی جب تو لڑکا رات کو سو گیا صبح دیکھا تو مکھی جتنی لکڑی آنکھ میں سے نکلی اور آنکھ بلکل ٹھیک ہو گئی کیا واقعی بابا میڈیکل سائنس سے بڑھ کر ہے ایک دن ان کی کٹھیا ہے آگرہ میں تو سب لوگ ہمارے نمان کرنے جاتے تھے تو ایک دن میرا موڈ بن گیا کہ بھائی چلو میں چلو میں نے میڈم سے کہا اپنی گھر والی سے میں چلو تیار ہو جاؤ نہ دولو بابا ہی کٹھیا پہ چلیں گے بولے کیا ہے رہے تم تو جاتے نہیں چلیں گے سب جاتے تو ہم بھی چلیں گے ہم بابا کی کٹھیا پہ گئے کیدار نگر آگرہ میں تو جیسے لوگ لائن میں لگے ہم بھی لائن میں لگ گئے انہوں نے نمان کیا ویسے ہم نے کیا وہاں جل گرہن کرتے ہیں تو جل نیچے گر جاتا ہے تو وہ لوگ یوں لگا لیتے تھے سب ایسے میری میڈم نے لگا لیا جہاں ان کے جو پتھری بتائی تھی اور رسولی بتائی تھی دو تین بار گئے پھر میں نے ڈاکٹر میں چیک کر آیا نہ تو رسولی رہی اور نہ کترہی یہ تو بھولے بھالے بھکت ہیں اب اس مہیلہ بھکت کو ہی سنیے کیسے یہ بابا کو آتما کا پتی بتا رہی ہے اور اب اس مہیلہ بھکت کو بھی سن لیجیے اس کا یہاں تک دعویٰ ہے کہ یہ مر گئی تھی لیکن بابا کی وانی آئی اور اسے جیون دان مل گیا آپ کو بتا دیں کہ ناران ساکار ہری اور بھولے بابا اپنے مائیوی بول اور اپائیوں سے خود کو پرماتما بتاتا ہے اسی کے چلتے لوگ چمتکار کی آس کرتے ہیں کوئی بھکت بابا کی بینہ دودھ والی چائے چمتکاری بتاتا ہے تو کوئی کہتا ہے سیون کرنے ماتر سے درد بی پی شگر تھائیرویڈ کڈنی پیٹ کی اسادھ بیماریاں آدھی دور ہو جاتے ہیں تو بھکت کہتے ہیں کہ بابا کے آشرم کے نل کا جل پینے سے سارے روگ دور ہوتے ہیں مجھے کافی بیماری ہارڈ اڈیکٹ میں رہے تھا اور مطلب وہ ہارڈ کی بیماری میں رہے تھا یہ اور وہ شریر کینسر میں رہے تھا اور کیا اور جب سے سمر پڑ جب سے نمن ہوتا بلے 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 جو تردی بکھاتا ہے اور درد پیل ہوتی ہے پسری پسری ہوتی ہیں انہیں کہ گھائے ہو جاتی ہیں کار تو جیسے پانی پیلو تو آرہاں ملتا ہے کن چیزوں سے آرہاں ہوتی ہے جیسے بیماری ہے یا کوئی پریشانی ہے تو سب دور ہو جاتی ہے آپ کی کونسی پریشانی دور ہوئی بہت پریشانی گیس بنتی پانی پیلو بند ہوئی گئی پھر دوبارہ کبھی نہیں بنے گی یا مطلب جیسے کی ایک بار آپ نے پھر دی ہاں ٹھیک ہو